السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفتت الكبد الى نصیحة الولد فلزم یا بنیہ الانتباہ عند طلوع الفجر اے میرے بیٹے صبح صادق کے وقت بیدار ہونے کو لازم پکڑ لو ولا تتحدث بحديث الدنیا اور اس وقت دنیاوی گفتگو سے اجتناب کرو فقد كان السلف الصالح رحمهم اللہ لا يتکلمون في ذلك الوقت بشئی من امور الدنیا کیونکہ سلف صالحین رحمهم اللہ اس وقت دنیاوی امور میں مشغول نہیں ہوتے تھے دنیاوی امور کے بارے میں گفتگو نہیں فرماتے تھے محشی نے کیا لکھا ہے وَقَدْ كَانَ هَذَا دَعْبَهُمْ وَهَذِيهِ هِيَا مَسِيرَتَهُمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ یہ ان کا رویہ اور طریقہ کار تھا اس وقت فَهَذَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةِ اَحَدُ سِقَاتِ تَابِعِينَ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةِ جو ایک سِقَاتِ تَابِعِينَ ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہانے اِذَا صَلَّ الْفَجْرَ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْس کہ اثر کے بعد وہ ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں عروب شمس تک ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ابن القیم کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں ان کے ساتھ شریک تھے پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے چاشت کے وقت تک پھر متوجہ ہوئے وہ فرمانے لگے ہاتھی غدوتی وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ الْغَدَاءَ سَقَطَتْ قُوَتِ میرا صبح کا ناشتہ ہے اگر یہ نہیں کروں گا تو میری طاقت کمزور ہو جائیے وَمِنْ اَحَمِّ مَا يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُ بَعْدَ صَلَاطِ الْفَجْرِ وَالتَّوَجْهُ الْاللَّهِ بِكُلِّيَّتِهِ نماز فجر کے بعد مسلمان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وَالتَّوَجْهُ الْاللَّهِ بِكُلِّيَّتِهِ بِذِكْرِهِ وَالتَّوَجْهِ إِلَهِ بِالْأَذْكَارِ اللَّتِي شُریعتَ اَوَّلَنْ نَهَارِ جو اذکار ہیں صبح شام کے ان کو اپنا معمول بانا ہے اس میں کوئی کوتا ہی نہ کریں پھر اس میں مزید اذکار شریفہ کی زیادتی کر سکتا ہے تلوِ شمس تک قرآن مجید کی تلاوت کریں دعا پڑھو جب بیدار ہو جاؤ تو الحمدللہ اللذی احیانی بعدما اماتنی وَالَيْهِ النُشُورِ اور الحمدللہ اللذی یمسک السماء انتقا على الارض اِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ یہ دعا کہا ہماری دوئی دوسری رواہ ابو یعلا فی مسندی والنسائی فی عمال اليوم واللیلہ اچھا حیثمینے کے بارے میں کہا ہے رجالو رجال الصحی غیر ابراہیم ابن الحجاج ووسقت منذرین نبی کا اخرج ابو یعلا بِإسْنَد صحی وحاکم نے اس کی تسحی کی ہے زہابین موافقت کی ہے حافظ نے نتائج الافکار میں کہا ہے حدیث حسن غریب چلیے یہ ایک نیا فائدہ معلوم ہوا کہ یہ بھی دعا صبح کے وقت ثابت ہے الحمدللہ اللذی یمسک السماء انتقا على الارض اِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْءُفُ الرَّحِيمِ قرآن مجید کے آیت سے معخوض ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُولَا رَوْفُ الرَّحِيمِ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ لِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا نعم ستر میں پارے میں سور حجم ہے یہ یہ سورہ حج میں ہے تو اسی میں الحمدللہ بڑھا دینا قرآن مجید کی آیت میں ثم قم الى الطہارہ پھر مضوع کے لئے مستعد ہو جاؤ ورکع سنت الفجر فجر کی سنتیں ادا کرو واخرج الى المسجد اور مسجد کی طرف نکلو خشوع خضو کے ساتھ وقل بی طریق کا اور راستے میں یہ دعا پڑو اللہم انی اسألوکا بحق السائلین علیکا و بحق ممشایا هذا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعتا خرجت اتقاء سخطکا وابتغاء مرضاتکا اسألوکا ان تجیرنی من النار وان تغفر لی ذنوبی انہو لا يغفر الذنوب الا انتا یہ دعا کس کتاب میں ہے؟ حدیث ضعیف اخرج احمد وابن ماجا وابن السنی ضعیف حدیث